میں آج ویڈیو بنانے لگا ہوں ایزی بیسہ کے اوپر اس لیے کیونکہ میرے ساتھ ایک ہوا ہے چھوٹا سا فروڈ فروڈ یہ ہوا کہ ہم دکھائیں گے کچھ اور دیں گے کچھ السلام علیکم میرا نام ایک عاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ایپ لون کرزہ آج کل پاکستان کے اندر بینکس کے علاوہ مختلف کمپنیز کے علاوہ آج کل چھوٹی کمپنیز اور مارکیٹ میں آئی ہیں جو آپ کو لون دے رہی ہیں ایک انٹرس ریٹ وہ فکس کرتے ہیں اور آپ کو لون دے دیتے ہیں اس کے علاوہ گلی محلوں میں لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی سوٹ پر آپ کو پیسہ ادھار دیتے ہیں پر ان کی ڈیمانڈز کچھ زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس آپ ڈائریکٹ بینکس انہی لے رہے ہو آپ کو بلسانی کرزہ اس سے مل تو جاتا ہے بہت آپ ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ زیادہ تر رکھ کرتے ہیں انہی لوگ ہوگا پاکستان کے اندر جو لون پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو تمام نیجی بینکس لیمیٹڈ بینکس جتنے بھی ہیں وہ آپ کو لون پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد مختلف کمپنیز وہ آپ کو لون پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد مارکیٹ میں نہیں چھوٹی چھوٹی مایکرو فائننس بینکس جو چھلانگیں مار کے انٹر ہوتے ہیں جس طرح کے ایزی پیسہ ایزی پیسہ مایکرو فائننس بینک بن چکا ہے اب یہ بہت بڑا بینکنگ نظام ایزی پیسہ کا پاکستان میں چتنے بھی نشلی صدہ پر لوگ جو ٹرانسفر کرتے ہیں اماؤڈ اپنا پیسے کسی کو بھیجنے ہو دینے ہو تو کافی چیزیں ایزی پیسہ کے تھرو ہوتی ہیں اب تو ایزی پیسہ ایپ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے آپ کے لیے بہت آسانی آپ اپنے بجلی کے بیلز تمام یوٹیلیٹی بیلز آپ پی کر سکتے ہو ایون تک کہ یہاں پہ کرائے کی مطلب بسز ایرپلین کی تمام کی آپ ٹکٹنگ بھی یہاں سے بک کر سکتے ہو میں آج ویڈیو بنانے لگا ہوں ایزی پیسہ کے اوپر اس لیے کیونکہ میرے ساتھ ایک ہوا ہے چھوٹا سا فراڈ فراڈ یہ ہوا کہ ہم دکھائیں گے کچھ اور دیں گے کچھ آج کل ہم سوشل میڈیو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ دن میں آٹھ نو گھنٹے سے زیادہ اپنا موبائل فون یوز کرتے ہیں ہماری عادت ہے اگر ایک سینٹیفک رپورٹ کے حساب سے آپ دن میں سات گھنٹے سے زیادہ موبائل فون یوز کرتے ہیں تو آپ لگائیں کہ ہم کتنا فون یوز کرتے ہیں اس دوران آپ کے سامنے کافی ایڈز آتے ہیں اس میں کچھ ایڈز ایزی پیسہ کی بھی ہوتے ہیں ایزی پیسہ جو آپ کو لون دیتا ہے وہ دیتا ہے دس ہزار روپے اس سے زیادہ بھی تک ایزی پیسہ نے سٹارٹ نہیں کیا آپ کو لون دینا میں نے یہ جب دکھا ایڈ تو میں نے چیک کیا کہ یہ لون دے رہے ہیں آپ کو اور اتنے پیسے لینے پر اتنی فیس چارج کر رہے ہیں اور دو مہینے کا آپ کو ٹائم ڈوریشن دے رہے ہیں ٹنی اور تو میں نے کہا بیسٹ ہے میری کچھ ریپوٹیشن سکور ہوتا ہے ایزی پیسہ پر تو مجھے پہلا لون مل رہا تھا پانچ ہزار روپے دو مہینے کے ٹنی اور روپے کہ اگر دو مہینے کے لیے آپ پانچ ہزار روپے لیتے ہیں تو آپ کو فیس دینی پڑے گی ڈھائی سو روپے میں آپ کے سامنے سکرین پر بھی چلاتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ ڈھائی سو روپے انہوں نے کہا کہ آپ فیس دیں گے یہ آپ کے سامنے ہی آیا ہے کہ ایڈوانس اماؤنٹ جو ہوگی آپ پانچ ہزار کا لون لے رہے ہیں فی اماؤنٹیں ڈھائی سو روپے یہ ان کا فرسٹ میسیج ہے اس کے علاوہ کوئی ہیڈن چارجز کچھ بھی نہیں لکھاوا تھا اس کے بعد کچھ دن گذرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھولتا ہوں اپن کرتا ہوں اور ایزی پیسہ لون کے آپشن میں جانے کے بعد جب میں دیکھتا ہوں ٹوٹل آؤٹسٹینڈنگ اماؤنٹ پانچ ہزار نو سو نینی نو روپے میں نے کہا یہ کون سے یہ کون سے اضافی لون لے لیا گیا ہے میں نے کہا دھائی سو روپے پی کرنے تھے دو مہینے کا ٹائم تھا بس سمپل تھا تو جب میں نے مزید ڈیٹیلز میں گیا ہوں تو ڈیٹیلز یہ آپ کے سامنے ہیں جناب ویکلی فی ٹریکر لون سٹارٹ ڈیٹ چوبیس چار دوزار تیس اور انڈ ہو رہا ہے تائیس چھ دوزار تیس مطلب آٹھ ہفتوں کا ٹنیور تھا یہ تو جو فیس انہوں نے سٹارٹنگ میں بتائی تھی کہ دو ہفتے آپ کی دو مہینے کی فیس ہوگی دھائی سو روپے وہ انہوں نے ہر ویک کی فیس چارج کرنا سٹارٹ کر دی مطلب کہ جو میں نے پانچ ہزار کا لون لیا ہے اس کے عوض میرے ہر ہفتے مجھے دینے ہیں دھائی سو روپے ایکسٹرا تو اگر آٹھ ہفتوں کا حساب لگایا جائے تو یہ بنتے ہیں کم از کم دو ہزار روپے پورے بنتے ہیں تو یہ کیا انہوں نے سب سے بڑا فروڈ اگر آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہی تھا کہ میں نے پانچ ہزار کا لون لیا مجھے دو ہزار پی کرنے تو میں کبھی بھی نہیں لیتا لون کیونکہ انہوں نے سٹارٹ میں بتائی نہیں ان کا بزنس موڈل ہی یہ ہوتا ہے انہوں نے بات میں چارٹ بھیج دیا ابھی ڈیلی آؤٹسٹینڈنگ بیلس بڑھتا جائے گا ہر ہفتے ڈائی سو روپے اس کے اندر ایڈ ہوتے جائیں گے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ لون لینا چاہتے ہیں ایزی پیسہ سے تو یہ کم از کم بات آپ تک پہنچے اور آپ اس کو اس طرح ایڈجسٹ کرنا لازمی کہ پانچ ہزار پی میں نے لون لیا اور مجھے آپ کو دینا ہے دو ہزار پی توٹل آپ کو دوں گا سات ہزار روپیا تو یہ میرے حساب سے اگر آپ کو دو ہزار پی لینے ہی تو آپ کو ایڈوانس بتانا چاہیے آپ دھوکے کے ذریعے لوگوں کو بے وکوف بنا کر دھائی سو روپے کا چپکا کے سٹیکر اور آپ ساڑھے سترہ سو روپے مزید لے رہے ہیں تو یہ ناجائز حرام ہے اگر اس کا حساب لگایا جائے کہ کتنے پرسنٹی اوپر لے رہے ہیں تو کم از کم پانچ ہزار کے اوپر لے رہے ہیں دو ہزار روپیا تو میرے حساب سے فورٹی ٹو فورٹی تھری پرسنٹیج بنتی ہے جو بہت ہی زیادہ ہے تو اتنی زیادہ اگر آپ کو لینی ہی ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے سٹارٹنگ میں کسٹومر کو بتائیں کہ آپ نے اتنے پرسنٹیج اوپر ہمیں انٹرسٹ دینا ہے آپ خود کتنی لے رہے ہیں اچھا ایزی پیسہ جب آپ کو ایزی پیسہ نے اپنا ایک نیا سکیم سٹارٹ کیے کہ آپ ان کے پاس اپنا سیونگ اکاؤنٹس کھلوائیں تو یہ آپ کو پروفٹ دیں گے جو ہائیس پروفٹ دے رہے ہیں یہ فورٹین پرسنٹ دے رہے ہیں جبکہ ہمارے ملک کا انٹرسٹ ریٹ ہے ٹوئنٹی ون پرسنٹ ہے یہ آپ کو دے رہے ہیں فورٹین پرسنٹ آپ کو دیتے ہوئے فورٹین پرسنٹ اس کے اوپر ٹیکس بھی کاٹ رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کا پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹے گا اگر نون فائلر ہیں تو ٹھئٹی پرسنٹ ٹیکس کٹے گا اس کے بعد جب آپ کو لون جب یہ آپ کو دے رہے ہیں تو تب فورٹین پرسنٹ سے اوپر چارج کر رہے ہیں جو نہایت ہی بڑا ظلم ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سکیم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اور بہت بڑا ہمارے سکیم کر رہے ہیں تو جو لوگ ایزی پیسہ سے لون لے رہے ہو یا برورت ایپ جو ہے اس سے لون لے رہے ہو تو ان کی ہیڈن چارجز پہلے پوچھو اس کے بعد ہی آپ نے ان سے لون لینا ہے تو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت خیار رکھنا مجھے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ